کہ میں نکلوں گا اور میں چالیس راتوں کے اندر دنیا کی کوئی ایسی بستی یعنی کوئی ایسا شہر میں نہیں چھوڑوں گا کہ جہاں پر میں نہ جاؤں کہ ایمان بچانے کے لیے بہترین جگہ جو دجالی فتنے کے اندر ہے اس نے یہ بات بھی ساتھ ساتھ بیان کی لیکن دنیا کے اندر دو شہر ایسے ہیں جن پر میرا داخلہ ممکن نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری گفتگو سلسلہ وار علامات قیامت کے بارے میں جاری ہے امام مہدی سے لے کر قیامت قائم ہونے تک جو بڑی علامات ہیں وہ ہم ذکر کر رہے ہیں اور ان میں سے ایک بہت بڑی علامت بلکہ علامت تو کیا ایک بہت بڑا فتنہ وہ دجال کا فتنہ ہے دجال کا فتنہ ایسا فتنہ ہے کہ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں یہ بات موجود ہے کہ جب اس کو نکلنے کی اجازت دی جائے گی یعنی جب وہ علامتیں پوری ہو جائیں گی جو ہم پچھلی اپیسوڈ میں بیان بھی کر چکے ہیں وہ تین بڑی علامتیں ہیں ایک پھل جو ہے نخلستان کے بیسان کے باغات کا پھل جو ہے وہ ختم ہونا اور اسی طرح چشمہ جو ہے وہ زغر کا اس کا پانی جو ہے وہ ختم ہو جانا اور ایک علامت جو ہے وہ پوری ہو چکی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا تو جب اس کو ان علامات کے پورے ہونے کے بعد جو ہے وہ اجازت دی جائے گی تو اس کے بعد کیا ہوگا وہ دجال خود بیان کرتا ہے کہ یعنی جب اس کے حضرتی محمداری سے ملاقات ہوئی کہ میں نکلوں گا اور میں چالیس راتوں کے اندر دنیا کی کوئی ایسی بستی یعنی کوئی ایسا شہر میں نہیں چھوڑوں گا کہ جہاں پر میں ناج جاؤں یعنی اس کے پاس یا تو اتنی تیز رفتار کوئی سواری ہوگی یا اس کے اندر کوئی ایسی جو ہے وہ صلاحیت ہوگی اور اس وقت جس طرح ٹیکنالوجی انسان جو ہے وہ دیکھ رہا ہے یہ بات کوئی مشکل نہیں ہے کوئی حیران کن نہیں ہے آج کے انسان کے لیے کہیں چالیس راتوں کے اندر پوری دنیا وہ پھر کیسے پھر لے گا یہ کوئی اتنی حیران کن بات نہیں ہے یہ اب آسان ہے ایسی ہے تو ویسے بھی اس کے پاس اگر کوئی خاص طاقت بھی ہوگی تو اس کے لیے یہ ممکن ہوگا تو اس نے کہا کہ میں ہر بستی جو ہے وہاں اس پہ جاؤں گا تو اس کے جانے کا مقصد نہیں ہوگا کہ وہاں پر جا کر وہ لوگوں کو اپنے اوپر ایمان لانے کی دعوت دے گا اور اپنا جو خدای تصور ہے خود کو خدا منوانا جو ہے وہ ان کے سامنے پیش کرے گا اور اگر کوئی مانے گا اگر کوئی اس کی بات کو اس کی ظاہری جو شوبدہ بازی ہوگی اس سے دیکھ کر مانے گا تو بہت اچھی بات ہے اگر کوئی نہیں مانے گا تو پھر اس کے ساتھ جبر کیا جائے گا اور وہ جبر بھی بہرحال ایک حد تک کیا جا سکتا ہے یعنی اس کے اساس آجات جو ہے وہ لے لیے جائیں گے اس کو بالکل زیرو کر دیا جائے گا اور اس کا کئی طرح سے جو ہے وہ استحصال کیا جائے گا کئی طرح سے جو ہے اس کے اوپر ظلم جو ہے وہ ڈھایا جائے گا لیکن اگر کوئی ثابت قدم رہے گا تو دجال اس کے اوپر اٹیک نہیں کر سکے گا وہ بھی ایک دوسری حدیث کے اندر موجود ہے ہم اس کا ذکر کریں گے دجال نے حضرت تمیم داری کو کہا کہ میں چالیس راتوں کے اندر اندر جو ہے وہ تقریباً میں ہر بستی جو ہے اس کے اندر میں داخل ہو جاؤں گا کہ جن پر میرا داخلہ ممکن نہیں ہے ان میں سے ایک مکہ ہے اور دوسرا اس نے کہا تیبا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تیبا سے مراد یہ مدینہ ہے یہ مدینہ ہے یہ مدینہ ہے یعنی وہ پاک باز بستی جس کو دجال نے جو ہے وہ کہا کہ اس بستی میں میرا داخلہ جو ہے وہ ممکن نہیں ہے وہ کوئی اور بستی نہیں بلکہ وہ مدینہ المنورہ اور مکہ معظمہ یہ دو بستیاں ہوں گی بلکہ اس نے یہاں تک جو ہے وہ بتایا کہ ان کے داخل ہونے والے یعنی مکہ اور مدینہ میں داخلی راستوں کے اوپر اللہ رب العزت نے ننگی تلواریں پکڑا کر یعنی وہ تلوار دجال کو جو ہے وہ شاید نظر آتی ہوگی لیکن اس نے کہا کہ فرشتے جو ہے وہ اللہ رب العزت نے مقرر کیے ہوئے ہوں گے جو دجال کو مکہ اور مدینہ کے اندر داخل نہیں ہونے دیں گے یہاں سے ہمیں مکہ اور مدینہ کی فضیلت کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ایمان بچانے کے لیے بہترین جگہ جو دجالی فتنے کے اندر ہے وہ مکہ اور مدینہ ہے یعنی اس کے اندر جو لوگ ہوں گے وہ دجالی فتنے سے محفوظ رہیں گے اور یہیں سے پھر جو ہے دوبارہ جو ہے وہ اسلام کی کمپل جو ہے وہ ٹوٹے گی اور دوبارہ جو ہے یہ تناور درخت بنے گا اور دنیا جو ہے وہ امن کا گہوارہ بنے گی ہمارا یہ سلسلہ علامات قیامت کا یعنی قیامت کے قائم ہونے تک یہ جاری رہے گا اس کی مطالق جو بزید پیشین گوئی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وہ آئندہ کسی نشیس میں آپ کے سامنے رکھیں گے اسی کے ساتھ اجازے دیجئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی